تو پھر سب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ادھر تشریف فرمائے آپ کے پاس مریدین بھی آتے ہیں دم کروانے آتے ہیں کیا آپ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں یا پھر آپ فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وکاریونیس ویلکم ٹو میورٹیوب چینل ناظرین اس وقت پاکستان کے انتہائی خوبصور شہر شہر اقبال میرا مطلب کہ سیالکورٹ ڈسکا روڈ جامع مسجد فیضان نبیوی میں اس وقت میں موجود ہوں اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی وائس چیئرمین پاکستان مشائح علماء کونسل ایر حافظ اشرف نقشبندی صاحب تو آئیے آج ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ اہم سوالات کے جوابات جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر صاحب کیسے ہیں مزاج آپ کے ماشاء اللہ پھر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور آج آپ سے کچھ اہم سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ناظرین تک یہ تمام سوالات کے جوابات ہوئن سکیں پھر صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی طور پر آپ جو سیالکورٹ ہے وہاں سے ہی ہیں یا آوٹ آف سیٹی سے بلانگ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا سیدیہ نبی اللہ جی محترم بقار یونی صاحب میرا تلق شہر ناروال سے ہے اور عرصہ پچیس سال سے میں کدر سیالکورٹ میں اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں آپ کی دینی اور دنیاوی جو کولیفکیشن ہے تعلیم ہے اس حوالہ سے ہمیں بتائیے گا قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد علی بر بیر بھی کورس کیا ہے ماشاءاللہ دو دروازہ سے پھر کچھ تعلیم جامعہ قادریہ وہاں پہ حاصل کی اس کے بعد پھر گریجوشن کی ہے ہمارے ناظرین تک اس بات کو پہنچائیے گا کہ آپ یہاں پر کب تشریف لائے کیونکہ ہمارے سننے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیابان جنگل کی طرح تھا جس جگہ پہ یہ اللہ کا گھر جو ہے نا وہ تعمیر ہوا ہے ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا جب آپ آئے اس سے پہلے یہ مسجد تعمیر ہو چکی تھی یہاں جب آپ آئے تو آپ نے ہدا کے اس کی بنیاد رکھی جی بلکل بڑا اچھا سوال کیا جب یہ اللہ کا گھر کی منظوری ہوئی یہاں کچھ نہیں تھا جی جی تو ان گناہ گھاراتھوں نے اس کی بنیاد رکھی انیس سو ستانوے میں ان کے نائنٹی نائنٹی سیمن ٹھیک ہے وہاں اس کے جگہ جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ جگہ ڈونیٹ کی یہ ادھر خاجہ آفتاب لاؤن صاحب سے یہ انہوں نے جگہ ڈونیٹ کی ہم نے ڈیوپی دی ہے اللہ کا گھر بن گیا اچھا پیر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ناروال سے بلانگ کرتے ہیں آپ چاہتے تو ادھر بھی کہیں مسجد بنا کر یعنی آپ ادھر آئے ہیں بیابان جنگل تھا یہ یہاں پہ بلکل رونک نہیں تھی کیا آپ کے مائنڈ میں خیال آیا یا کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ادھر ہی آنا پڑا یہ خیال تو کچھ نہیں آیا بس مجھے اشارہ ہو رہا تھا خواب میں پیرو مرشد کا کہ آپ اس شعال کو ادھر رکھ کریں میرے افتاد مفتی آمد سین صاحب نقش بندی جن سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا جب وہاں ذمہ فارغ ہوا تو مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ اس لائل میں نکلے اس دوران مجھے جو عمل ایک ملا چالیس دن کا جو وہ مجھے کروایا تھا صوفی برکت علیس رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ شریف علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ صوفی برکت علیہ مجھے اشارہ بھی ہو رہا تھا اسے قبل مجھے یہ عمل ملا تھا کہ ان کا ایک مرید تھا جن کے گھر میں مندر تھا پیر صاحب صوفی برکت یہ جو لدیانوی ہے لدیانوی سمندری شریف علیہ سمندری میں صلی اللہ علیہ وآلہ شریف تھا صلی اللہ علیہ وآلہ شریف صوفی برکت علیہ وآلہ ماشاءاللہ ان کے مرید تھے تو ان کے گھر میں مندر تھا ناروال میں ٹھیک ہے ان کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا جب انہوں نے اپنے بیر و مرسے سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حافظے قرآن لڑکا تلاش کریں تو ہم اسے عمل دیں گے وہ پہلے خود اکتالیس دن کرے گا پھر چالیس دن ادھر آ کے مندر میں پڑھائی کرے گا تو انشاءاللہ آپ کا مرسلہ حال ہو جائے گا تو پھر تلاش میں اپنی بہن کے پاس آئی وہ بہن جو ہمارے محلے میں رہتی تھی ان دنوں میں ہمارے محلے میں گھر میں آمین والدہ نے کروائی تھی جب میں قرآن پاک حفظ کیا اسے پتا چلا کہ ان کا بیٹا حافظ کروانا تھا پھر وہ والدہ کے پاس آئی پھر ان سے اجازت لی تو پھر میرا نام انہوں نے بیجا پیروں کو انہوں نے بجے عمل بیجا وہ میں نے مسجد میں بیٹھ کے شاہ کے بعد چالیس دن اکتالیس دن کیا اس کے بعد پھر وہ چالیس دن میں مندر میں جا کے ان کے بچے کو دم کیا تو وہ پھر شکر ہے کام جابی ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ جو عمل ملا تھا مجھے پھر صحیح برکت علی سحمد اللہ علی جب ناروہ تشریف لائز ہوئے مجھے توفے کے توفے کتاب دی مقالات حکمت ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اجازت دی کہ آپ اس سے لوگوں کو فائدہ پچھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنا جو عمل آپ کے پاس آگیا ہے اسے کنٹینئو رکھیں اسے جاری رکھیں پڑھتے رہا کریں اور اسے لوگوں کو فائدہ پچھائیں ماشاءاللہ اچھا وہ اس کے بعد پھر میں اس لائن میں نکلا رہی ہیں تو جو میرے پیرو مرشد وہ بھی مجھے ملے میرے استاد تو کہاں کرتے تھے کہ آپ اس لائن میں نکلیں ادھر روحانیت میں نکلیں کوئی مسجد امامت خطابت میں نکلیں تو پھر ایک وقت آیا کہ مجھے جب پیرو مرشد نے خواب میں زیارت کروائی اور مجھے کہاں کہ آپ سیار کھوٹ جائیں اور مجھے یہ سمجھن یار اس سیار کو کہاں جاؤں تو جاؤں کہاں پھر حالات ایسے پیدا ہوئے یہ اللہ کا ادھر بننا تھا مزرگوں سے سنا ہے کہ سو سال تک وہ زمین اللہ کے بارگاہ میں روتی ہے گل گلاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تو اللہ کا غر بنتا ہے تو یہ زمین جو تھی یہ زمین کا ٹکرا اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا تو جب پھر منظوری ہوئی ادھر مجھے پیرو مچھت نے اشارہ کر دیا کہ آپ ادھر جائیں کہ میں سیار کھوٹ میں آیا تو وہ جو جگہ کے مالک تھے نا وہ بھی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جسے میں یہ زمین کا قبضہ دوں اور نشاندہ ہی دوں کہ وہ اللہ کا غر بنائے جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر انہیں کہاں کہ آج لگتے میری دعا قبول ہوگی پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی آدمی دے دی تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کر سکوں وعدہ کیا تھا کہ جب وہ عمرہ شریف کر کے واپس آئے تو جہاز ائرپورٹ پہ ایک گھنٹہ گمتا رہا لینڈنگ کر دیں کیلئے لیچے آتا تھا پھر اوپر چلا جاتا پھر اعلان ہو گیا کہ ویل جام ہو گئے ہیں ویل نہیں کھل رہے جی جی تو اگر ویل نہیں کھلے گے آدھے گھنٹہ کا تیل باقی رہ گیا ہے تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیں جی جی تو وہ خیجہ صاحب بتاتے کہ جہاز میں کو رہا مچ گیا کوئی بڑھ رہا ہے کوئی کلمہ شریف کا ذکر کر رہا ہے پھر ہم نے بھی خیجہ صاحب کہتے ہیں جن کی جگہ تھی نا انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا منت مانی کہ اللہ اگر زندگی دیں گا انت نے زندگی عطا کی تو میں اپنی اس روڑ والی جگہ سے پانچ ملے تیرے گھر کے لیے چھوڑی اللہ پھر وہ مطلب یہ اللہ نے کس کی دعا کمول کی تو پندرہ میں گزرے تھے تو اعلان ہو گیا کہ ویل کھل گئے ہیں پھر لینڈنگ بھی ہو گئی بحفاظت وہ اپنے گھر منزل مقصود تک پہنچے تو اب وہ حاج کے لیے جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا رہے تھے کہ میں کیا مو لے کے جاؤں کہ میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس جگہ کے تیرا گھر بنے گا تو وہ میں نے بنایا لیے تو وہ اس تلاش میں تھے تو کہتے ہیں میں رات دن دعائیں مانگ رہا تھا اللہ کوئی بندہ ایسا میرے مجھے بھی دے کہ میں تیرے گھر کی ذمہ داری اس پر سونک دوں تو پھر ان سے جب ملاقات ہوئی تو پھر ان اپنے یہ واقعہ سنایا اور پھر ساتھ ہی وہ پٹھوالی کو بلا گے یہ نشاندہ کرانے لگے تو کہتے ہیں کہ پانچ مردے کا ارادہ ہے جتنی مردی آپ نشان کر لیں لے لے مسجد کے لیے تو بھی اسی تقرار میں تھوڑے سوڑے نشان کھلے ہو گئے یہ پانچ مردے گازوں میں ہیں لیکن یہ سوا ساتھ مردے جگہ ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں صرف جگہ ہی دے سکتا ہوں پیسے نہیں دے سکتا میرا معاملہ کو مجبوری ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے وہ خیمہ ادھر نصب کیا پھر باہر بینڈا لگایا جامعہ مسجد فیضان نبی کا نام رکھا اور بینڈا لگا کے پھر اپیل کی تو اس دور میں یہ چوننی اٹھنی روپیہ تھے تو ہم نے ایک مہنہ سپیکر کرائے پہ لاکر انونسمنٹ کی ہے تو پھر گاڑییں جاتے آتے ہیں کوئی ٹرالی والا اینٹ پھینک رہا ہے کوئی پیسے پھینک رہے ہیں بس وہ پیسے جمع کر کے مجھے یاد ہے کہ نو سو روپیہ جمع ہوا تھا دو چار دن میں تو پھر ایک پتھان ایک ہزار پہ کا ٹھیکہ دار اس کی جو نیتی رہا وہ پروائی تھی ماشاءاللہ وہ خدائی کے روائی تھی اسے ایک ہزار پہ کا ٹھیکہ گیا ماشاءاللہ اچھا بھیر صاحب وہ بتائیے گا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگا میں واپس آگے آپ نے کہا کہ ہم سے نہیں جایا جاتا یہ تیرا گھر وہ بات یہ تھی کہ جب مسجد کا تھڑا بن گیا نا لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد کی کھاپی بنوائی چندہ کٹھا کرنے کے لیے بک بنائیں جی جی تو باہر کے فیکٹریوں میں نکلیں گرائی کریں مسجد کے لیے ہم نے وہ کافی بزار سے خرید لی تو میں اور اللہ غلی کے رحمت کے میرے بڑے بھائی جان مدرم عمر اصغر المروخ خان صاحب جی جی ہم دونوں بھائی نکلیں دبوجی چونک سے ہم فیکٹریوں کے دستک دیتے ہوئے دروازے پہ وہ جو گن مین ہوتا تھا یہ عمر اعظم جی 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 ایسا آپ پھیرے ہم اندر سے انٹرکام میں وہ پوچھنا انہوں کہنا جو ہم معاف کریں جی جیسے فقیروں کو نہیں کہتے معاف کریں جی جی حالانکہ آپ ان کے پاس جاتے تھے اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کی بلکہ تعاون کے لیے تو اسی طرح چلتے چلتے ہم مسجد کے برابر آگے نا یہاں پہلے ریمیکس فیکٹری سے ہم سے پہلے یہ تھی وہاں سے واپس مسجد میں آکے محراب جو تھا بنا ہوا اس میں جا کے کاپی وہ جو بکھ تھی وہ اور قلم وہاں رکھا کہا اے اللہ ہم اپنے گھر کے لیے نہیں نکلے تھے آئے آئے اللہ ہم تیرے گھر کے لیے نکلے تھے کسی نے ہمارے سے تعاون نہیں گیا اللہ آج کے بعد ہم نے باہر لی جانا کسی فیکٹری بن جانا اللہ جس سے جس سے جس کو بھی بیج رہے ہیں اللہ تو ادھر ہی بیج ادھر ہی بیج ہم دیوٹی دے رہے ہیں اور جس نے تیرے گھر کی خدمت کرنی وہ خود آگے کرے تو پھر اس طرح سلسلہ شروع ہوا یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ادھر ہی بیج ادھر ہی بیج جانا ہے سبحانہ ناظرین یہاں پہ اگر سوچا جائے تو کتنی دکھ کی بات ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی بات ہو تو لوگ جو ہے نا وہ پیچھے اٹھتے ہیں ہمیں بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کا وقت ہمارے اوپر نہ آنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو بروزے محشر کو رسوائی ہو تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جہاں بھی یہ نہیں کہ یہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے آپ دیکھئے نا جو پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے تک تعمیر کرنے سے لے کے کرنے تک پیر صاحب نے ساری داستان بیان کی اور اس میں جو جو بیان کی آپ نے سنا لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ جب کسی کے پاس جاتے تھے تو وہ اس طرح ان کو درکارتے تھے کہ جیسے کوئی فقیر مانگنے والا آیا ہو تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے یہ صدقہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اگر لوگ آتے ہیں تو وہ غضو بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں جب نماز ادا کرتے ہیں تو گرمی بھی ہوتی ہے سردی بھی ہوتی ہے تو اگر کسی نے مسجد میں ایک ٹوٹی بھی لگوا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا دیا تو لہذا اس بات کو سوچیں اور جامعہ مسجد فیضانہ نبی میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں اگر میری آواز پیر صاحب کی آواز آپ سن رہے ہیں آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہے ہیں تو اس مسجد میں ضرور تشریف لائیں جو صاحب حیثیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ ضرور تشریف لائیں اور اللہ کے گھر میں اپنا جو حصہ ہے وہ ضرور اس میں شامل کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکے قریباً کتنے سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو تعمیر ہوئے یہ پچیس من سال ہے ماشاء اللہ پچیس من سال ہو گئے ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے مسجد یہ تعمیر کروائی اللہ کے کرم و فضل سے کیا اس میں تعمیر میں کوئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہو ابتدا میں تو بس روڑ کا جو چندہ تھا وہ ہی اس سے ابتدا کی تھی جب وہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا بنیاد رکھی گئی تو رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا پھر ہم نے ایک خیمہ لائے کینڈ سے خیمہ خریدہ اور خیمہ ادھر نصب کیا تو پھر اس میں ہی ہم بیٹھتے تھے اس میں جب بارش آ جاتی یا کوئی موسم خواب ہوتا یا رات کو اس خیمے میں ہی ارام کرتے تھے جب ہم نے شروع کیا دیواریں تو ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے ہیں جب چندہ جمع ہو جاتا تھا تو مصری کے پیسے جمع کر لے تھے کوئی سیمنٹ بجریمگ آگے ساتھ ساتھ جب دیواریں چھت تک پہنچ گئیں تو پھر چھت کا میٹریل پورا چاہیے تھا حال کمرہ جو ہے مسجد کا اس کا جو چھت ہے وہ چوری بشیر صاحب سے گزار کرتے تھے شیخ صاحب سے آرپورٹ وہ لگا تو نہیں ہے دیکھا نہیں ہے پھر انہوں نے ایک شخص کو بیجا یہ آگے کام کیوں نہیں کر رہے تو وہ جو شخص آیا اس سے بولا کہ ہمیں پورا ملے گا چھت کا تو پھر ہی چھت پڑے گی تو پھر وہ ان کا بیٹا شیخ آسن بشیر جو چھت کا مٹریل تھا سمان پیسے لیبر پورا ہمیں اس کا تعمل کیا چھت میں اس کے بعد پھر جب یہ برامدے کی چھت پہی اس میں بھی کیو ایسے افیکٹری والے ہیں انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ مسجد کی خدمت کی اپنی والدہ کو اسالح صاحب کے لیے یعنی ان دنوں والدہ کا انتخال ہوا تھا تو ہمارا جو برامدے والا لینٹر تھا وہ پڑھنا تھا تو پھر وہ اسے گزرا کرتے تھے انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے اسالح صاحب کی نیت سے ہمارے مسجد کی خدمت کی چھت گلوایا وہ برامدے کا ماشاءاللہ اچھا پھر صاحب ہمارے سننے میں یہ آیا کہ اس مسجد میں زیر زمین جس کو چلہ گاہ کہتے ہیں آپ منزل کرتے رہے ہیں اس حوالہ تھے اگر ناظرین کو آپ بتا سکیں اگر صاحب یہ اپنے جو سوال کیا ہے کلہ گاہ کا یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے چند خاص لوگ جو تو ہمارے نظرین کی ان کو پتا تھا اور ایک بڑے بائی جان تھے ہمارے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں پتا نہیں آپ طرف یہ بات کہاں کیسے پہنچی ہے یہ تو ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں بتانے والی بات بھی نہیں ہے چلو آپ نے سوال کیا ہے تو پھر بتانا ہی پڑے گا یہ جو منار بنا ہوا ہے اس کی جو بنیاد کیوئے پہلے ہمارا یہ چلہ گاہ تھی تو جب مسجد کا تھڑا بنا ہے بلکل پلین تھا ابھی کوئی دیواریں نہیں بنی تھی سب سے یہ نیچے ہم جاکس میں اپنے عبادت اپنے جو وظائف تھے وہ کرتے رہے ہیں جہاں پہ منار بنا ہوا ہے نا زمین میں چودہ فٹ گہرا ہم نے وہ جسے ہم چیکا کہتے ہیں نا وہ کھوڑا تھا ٹھیک ہے اور اندر انڈیا وغیرہ لگا کے تو لکڑ کی سیڑھی سیڑھی لیے رات کو ہم اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے اپنے جو عبادت تھے یعنی وہ اتنی گہرا ہی تھی کہ آپ سیڑھی لگا کے جانا سیڑھی لگا کے جانا پڑھا تھا چودہ فٹ نیچے زمین میں چودہ فٹ ٹھیک ہے جب مکمل ہو گیا تو پھر اسے ایسے ہی جو انا اسے بند کرنے کی بجائے پھر وہاں سے جو مشرع کیا تو مستی صاحب نے کہا تو یہ جو بنا بنایا ہے منار کی بنیاد یہاں رکھ دی جائے پھر وہاں سے یہ جو منار ہے یہ وہاں اس کی بنیاد ہے چودہ فٹ زمین سے یہاں نکالنا ہے اس میں وہ سریعہ وہ بنیاد وہاں رکھی گی یہ چلہ گا رہا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ مسجد میں آپ کیا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کیونکہ مسجد میں ظاہر ہے جمعہ المبارک بھی ہے کیونکہ یہ جامعہ مسجد ہے اس کے بعد نماز پنجگانہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ ادا ہوتی ہے تو آپ اس کے حوالہ سے کیا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں میں تیرے نماز بھی پڑھتا ہوں اور جمعہ المبارک خطابت بھی اور امامت بھی دے ماشاءاللہ اور بچے پہلے پڑھنے آیا کرتے تھے کرونا سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد کرونا آ گیا کرونا کے وجہ سے پھر وہ دو ڈائی سال جو ہے سلسل ٹوٹ گیا بچے واپس چلے گئے اس کے بعد دوبارہ پھر وہ بچے نہیں چند بچے آتے ہیں پڑھ کے ناظرہ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں صبح اور شام کو یعنی کہ یہاں پہ حفظ کی کلاس بھی ابتدا میں تھی ابتدا میں تھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جب بنیاد رکھی گئی ہے ساتھ ہی بچے پڑھنے آنے شروع ہوئی ہے اور ایک ہمارے روڈ راستکر کے سامنے گھر تھا وہاں سے بچاتا رہا ہے حافظ محمد امران دوران تعمیر ہی اس نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا جی جی ماشاءاللہ بچے پڑھتے رہے ہیں تو پھر آگے دو تین بچوں نے مکمل کیا ہے باقی جو ہے نا چھوڑ گئے تو کچھ پھر آگے کرونا کی نظر ہوگی جو ناظرہ بچے پڑھتے تھے نا ناظرہ قرآن پاک ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے پھر ہم روڈ کراس کراتے ٹریفک روک کے پھر ان کو شڑک کراس کرتے تھے اچھے اچھے لوگ سوال کرتے تھے کہ اتنے یہ بچے کہاں سے آتے ہیں جبکہ عبادی بھی نہیں ہے ایزر آرٹس پروس میں کوئی عبادی نہیں ہے تو یہ بچے کہاں سے آتے ہیں تو پھر میں کہتا تھا شمہ جلتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں اللہ کیا بات ہے جب علم کی شمہ جلی ہے تو پھر سیکھنے والے بھی آگئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ پھر کافی یہ سات گاؤں ہیں میانی سے کچھ بچے پڑھتے تھے بھٹر ہے اور سامنے صدرہ بدرہ ہے یہ تین چھ گاؤں سے بچے صبح صبح آتے تھے پیدلی پھر چھٹی کے ٹیم پھر جو روڈ کراس کرنا تو پھر ہم ٹرائفر کو روک کے پھر بچوں کو سڑک کراس کرائے کرتے تھے اچھا پیر صاحب ما شاء اللہ آپ کی مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کو ظاہر آنا جانا پڑتا ہے کہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے نماز تو جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آدھا ہوتی ہے تو تب جو امامت کے فرائض ہیں وہ کون صاحب ہیں جو سر انجام دیتے ہیں جی وقاف صاحب پہلے تو بڑے بائی جان سے میرے ساتھ تھے اللہ علی کے رحمت کرے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں مرزا محمد اسکلال مروف خان صاحب جو جو تو اب ان کا بیٹا ہے کاری عمر فروغ رکش بندے اچھا اچھا وہ بتیجہ بھی ہے تو بیٹا ہی ہے وہ پھر میرے ادھا مجودگی میں وہ میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ادھا مجودگی میں وہ مسجد کا انتظام سمالتے ہیں وہ بھی امامت اور ازان وگرہ پانچ ازان نماز وہ ہی پڑھاتی ہیں اور بعض دفعہ ان کو کہیں جانا پڑے میں بھی نہ ہوں تو پھر بیٹا ذریعہ پشرف ہے پھر وہ ذریعہ جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا سنبھال لیتا ہے یہ انتظام ہے بتائیے گا کہ آپ کی نسبت کے حوالہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے بھی پیر و مرشد ہوں گے میں بیٹ ہوں علی پرسیدان شریف ماشاءاللہ محانہ گیرمی شریف کس طریقہ ہوتی ہے ہر مہینے چاند کا پہلا طور تو ہم محفل میں اگلی محفل کا اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو چاند کی طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا جی جی تو ہم انگریزی طریق جو اس دن بنتی ہے اس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اگلی محفل فلاں طریق ہوگی جیسے اب چھبیس جون کو ہماری محانہ محفل ہے چاند کا پہلا طور ہے اور ذلحج کا چاند ہے یہ ذیکعات تھا یہ تو اب گزر رہا ہے اگلا جو محانہ ہمارا پرورم ہے وہ چھبیس جون ہے اور چاند کا پہلا طور ہے یعنی آپ آسانی کے لیے محفل کے احتتام پر جو اعلان کر دیتے ہیں دلویان میں بھی کرتے رہتے ہیں اور احتتام میں بھی کرتے ہیں کہ اگلا پرورم ہمارا پھلاں طریق ہوگا گیارمی شریف یہاں پہ محانہ منعقد ہوتی ہے جے جے تو اس میں ایک سنا خان ہے جو کہ ماضی کے جو وہ سنگر تھے اور دور حاضر کہ وہ آپ کی صحبت کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی سنا کر رہے ہیں جی جی ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جو ان کا تعلق تھا ڈاکٹر محمد نظیر صاحب کا ناروال سے تو میرے کلاس فیلو بھی تھے اچھا ان کا نام ڈاکٹر محمد نظیر تھا نظیر چیک ہے تو عرف نام تھا بولا بولا بولوکار کے نام سے مشہور تھے ناظرین یہ ڈاکٹر محمد نظیر عرف بولا یہ ماضی کے سنگر ہیں لیکن پیر صاحب کی صحبت میں آ کر یہ الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سنا کرنا شروع ہو گیا پیر صاحب سے ان کے بارے میں ہم جان دیں رہے ہیں کہ پیر صاحب بتا رہے ہیں جی پیر صاحب جی میرے دو میرے وہ کلاس فیلوں تھے اور شہر کے بھی تھے منلیدار بھی تھے تو جب بھی میری ملاقات ہوتی نا تو میں اسے کہتا یا چھوڑ دے سرکار کے گیت گایا گا ماشاء اللہ چھوڑ دے گانے گانے یہ میوزک بیرا آجا میرے ساتھ ادھر تو سرکار کے گیت گایا گا ناتیں پڑھا گا اس نے سنیاں سنی کر دی نہیں جب ایک دن جب میں گرمے تھا ناروال گیا ہوا تھا کیونکہ میرا تلق ناروال سے ہے جی جی تو صبح صبح میرا دروازہ جو انا ناک ہوا تو میں دیکھا تو میرے سامنے وہ بولا گلوکار کھڑا تھا اچھا میں نے کہا خیریت ہے کہتا ہے جی بس آج بس میں چاہتا ہوں جو آپ مجھے کہتے ہیں آپ کے ساتھ چلا جاؤں سیال کوٹ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پر وہ میرے ساتھ آئے ادھر مسجد میں پھر آسا آسا ان کو جب اکیلے بیٹھتے تھے تو اسے نات ابھی شروع کروائی تو ادھر سے مجھے بلاوا آ گیا کہ عمرہ شریف کا ما شاء اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ شریف پر چلا گیا تو میں نے پیچھے اپنا جو برخوردار محمد ذریعہ اس کے ساتھ اسے چھوڑ دیا میں نے کہا تو اس کا خیار رکھنا ہے تو بگایا معاملہ جب واپس آوں گا تو جب واپس آیا تو پھر دونوں نے مل کے ناتے اسے زریعاب نے اسے کافی ناتے یاد کروا دیتے اچھا مطلب آپ کے جو صاحب زادے ہیں پھر زیادہ زریعاب اشرف صاحب وہ سنہ خان ہے ماشاء اللہ تو وہ آپ ان کے پاس ان کو چھوڑ کے گئے جب آپ عمرہ شریف سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کیا کہ وہ بھی سرکار کی ناتے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ پھر ان کو میں نے اپنے پروگرم جب بھی کسی پروگرم میں جاتا تھا جیسے میں مہمان خصوصی کے طور پہ یا زیر سطح پرسی کے طور پہ جب بھی تو پھر میں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا پھر ان کی نات پڑھایا کرتا تھا پھر آئیسہ آئیسہ جو ہے ناروال تک بھی خبر پہنچ کی علماء کرام میں پہنچ کی پھر ان کا طرف ایسے ہی ہوتا تھا کہ کل کے گلوکار آج کے نات خواہ ماشاء اللہ بلکل بلکل ایسے ہی تین سال وہ میرے پاس تھے تین سال میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ماشاء اللہ آزان بڑا کرتے تھے محمد تو نہیں میں نے کہا تھا دھاڑی رکھیں تو پھر محمد کا بھی آپ کو یہ سلسلہ شروع کر رہا ہے مہارل وہ کلین شیف تھے آزان بڑے چی پڑا کرتے تھے مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے ہم یوں ڈاکٹر تھے ہم یوں بیتر کیا ہوا تھا چار سالہ سنا خان مصطفیٰ بن گئے جو ناظرین دیکھ کر مہانہ گیرمی شریف میں یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں ان کو اگر آپ اڈریس بتا دیں سیال کورٹ سے دسکا کی طرف رکھ کریں گے تو سیال کورٹ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ سیدھے ہاتھ ہے ہماری مسجد ہے جامعہ مسجد تزانی نفید جمعہ والے دن میں جمعہ پڑھا کے بیٹھتا ہوں جمعہ کے بعد تین بچ سے لے کے مغرب تک پھر ہفتہ اتوار پیر منگل صبح آٹھ سے گیارہ اور اسرطہ مغرب اچھ 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 وہ جمعہ رات کو نہیں بیٹھتا چھیک ہے اگر دسکا کی طرف سے آ رہے ہیں ہاں دسکا کی طرف سے گر آپ آ رہے ہیں تو آڈا سواب سے آگے داکل آئے گا داکلہ سے آگے ایک دیر کلومیٹر میں الٹے ہاتھ ان کے اپنی سائیڈ پہ ہی ہماری مسجد آپ کو نظر آئے گی ایک منار والی منار بڑا اونچا ہے ہمارا مسجد کا منار دور سے ہمجھے یاد ہے کہ اس مسجد کا ایک منار والی یہ بھی مشہور ہوں آپ تو دوسرے چھوٹے منار بھی لگ گئے ہیں پہلے ایک منار تھا بڑا منار والا تھا تو ادھر سے آئے تو پھر بھی یہ مسجد داکلہ سے آگے گی اگر 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 جو شہر سے آئے سیالکوٹ سے آئے گا تو ادھر نیا ہسپیٹل بڑا ہے مران ادریس کا اس ہسپیٹل سے آدھا کلومیٹر آگے ہماری مسجد آئے گی اچھا پیر صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے جو ایسا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے کہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری جو بولی بالی عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اس جال میں فسٹ جاتی ہیں کچھ مرداز رات بھی ہیں کہ وہ آج کل چل رہی ہے دو نمبری زیادہ دو نمبر پیر بھی بیٹھے ہیں دو نمبر عامل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ہماری عورتیں جاتی ہیں تو وہ انہی کی باتوں سے جو اگرس کر کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کالا علم ہو گیا یا جادو چل گیا فلاں عمل ہو گیا یہ عمل ہو گیا اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد وہ جو جمع پنجی ہوتی ہے وہ لاکہ پیر صاحب کی عدمت میں وہ جو عورت ہے یا وہ مرد ہے وہ پیش کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ سارا معاملہ اگر ہم مختصر بات کریں تو پیسہ کمانے کا جو ڈونگ رچایا ہوئے ان لوگوں نے اس حوالہ سے ہے تو پھر سب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ادھر تشریف فرمائے آپ کے پاس مریدین بھی آتے ہیں دم کروانے آتے ہیں عقیدت مند آتے ہیں اور اس مسجد میں مہانہ گیار بھی شیف میں بھی آتے ہیں کیا آپ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں یا پھر آپ فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں بڑی اچھی بات کی ہے اور بابا بلے شاہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے آپ کے سوال میں وہ یاد آ رہی ہے بابا بلے شاہ کا کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چالو بلے اتھے چلیں جتھے سارے انے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سا نوم انے اصل میں یہ ہے جو اسے اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ گروہ میں لوگ کارڈ پھینکتی ہیں جی ٹی وی میں اشتیارات ہے کیبل میں اشتیارات ہے استخارہ ہر پریشانی کا حل دو دن میں یہ ساز بابو کا جگڑا ہاں بکتا ہے انہوں کے پاس اتنا کوئی چھوڑا تو پھر یہ لوگوں کو اشتیار نہ دیں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے لڑکا آیا پیٹر کا سٹوڈنٹ تھا اس کی جو جلد کینسر تھا یہ آدھا چہرہ جو ہے نا وہ باہر کو لٹکنا شروع ہو گیا آنکھ بھی باہر آ گئے تو انہوں نے رپورٹیں باہر بیٹھ جی تو وہ ڈائی بینے کے بعد آنی تھی تو ہم نے اسے دم کرنا شروع کیا اللہ کا خلام پڑھ کے پانی پلانا شروع کیا تو وہ اللہ نے اسے شفاہ دے دیتی ماشاءاللہ تو وہ اشتہار بن گیا ہمارے ماشاءاللہ ہمیں کسی کو آج تک اشتہار ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نہیں کرنی پڑی وہ ہی آپ کی جانا ہو کیونکہ اللہ سے وعدہ کہ اللہ ہم نے تیرے گھر کلے نہیں نکل ادھر ہی بیج جس کو بیج لیں تو پھر لوگ بیمار آتے رہے ہیں دکھ لے کے لوگ دکھی آتے رہے ہیں تو اللہ شفاہ دیتا رہے ہیں بیماروں کو بھی جن کے دکھ ہیں اللہ پاک وہ دکھ دور کر دیتا ہے جو مراد لے کیا تھا ہے اللہ ان کی مراد بر لاتا ہے اللہ پاک ان کی خالی جولی کو ان کی مراد سے بر دیتا ہے تو اسی طرح پھر جو بھی ادھر شفاہ یاب ہوتا ہے وہ ہمارا شتیار بن جاتے ہیں آنے والے جو لوگ آتے ہیں دکھی ہم ان کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید بھی نہیں آتا جب ان کی دکھ بڑی داستان سن کے ان کو وظائف بتاتے ہیں کلمہ شیف پڑھنے کا پھر بتاتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں آپ کو کلمہ آتا ہے یہ تین کریں بڑے دکھی بات ہے پھر وہ بات کیا جاتی ہے کہ کہنے کے مسلمہ میں بھی ہوں کہتے ہوئے شروعاتا ہوں کہ وہ ان کو کلمہ شریف بھی نہیں آتا نماز کا نہیں ہے پھر قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے نبے پرسند لوگ عورتیں خواتین مرد قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے پھر ان کی صلاح کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھیں اور قرآن مجید کسی سے اب بھی پڑھ سکتے ہیں کسی سے پڑھیں اور اللہ کا کلام جب پڑھیں گے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نظر لگا برکتیں آتا ہے آپ ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو وہ چھوڑ کے بابوں کے پیچھے باغ رہے ہیں ہم تو اللہ کا گھر کے لوکر ہیں ہم اللہ کا گھر میں بیٹھے ہیں آتے ہیں لوگ ہمارے پاس تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں ہم بھی دم کرتے ہیں اللہ کی کلام پڑھ کے بھوک بارتے ہیں کیونکہ قرآن شفا ہے راہ ہدایت ہے رحمت ہے ایمان بالوں کے لئے تو پھر ہم اس کے یہ بڑا اچھا تبلیغ کا موقع ہے لوگ آتے ہیں پھر کچھ سیکھ کے جاتے ہیں پھر ان کو کلمیں سکھاتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کی کے لئے کہتے ہیں وہ اپنے محلے سے اپنے امام مسجد سے جا کے قرآن مجید پڑھیں تھوڑا سا ٹائم نکالے وقت نکال کے قرآن مجید زود سیکھیں جی جی تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں بتاتے ہیں آ کے ہم فلا پھر دکھ والی بات وقت آپ سب آ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک جو فیملی آئی وہ بتا رہی ہے ہم پہلے کہ عیسائی کے پاس جاتے رہے ہیں اچھا اچھا مسلمان ہو کے عیسائی کے پاس شفاہ کے لے جاتے رہے ہیں ہم اتنے ہمارے ایمان کمزور ہے بعد جب ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پھر ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں اسلاح کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ دو لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان سے بچاتے ہیں بچاتے ہیں وہ آولی بات وہی ہے کہ وہ پہلے اپنے ہی سارا کچھ بتا کے سارے اپنا بید خود بھی دیتے ہیں جی جی وہ اسے اپنے ہی کوئی جامعہ پہنا کے اسے وہی بتاتے ہیں بلکل بلکل وہ کہتے ہیں یہ بڑے کرنی والا ہے بلکل تھوڑا سمتاز چینی کرتے ہیں پھر وہ مو مانگے پیسے لے لیتا ہے کس سے بیس سار اکی سار پھر وہ پیسے لٹ جاتے ہیں پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں اور مکروز ہو جاتے ہیں موقع صاحب جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دو دعا ہم نے اللہ کے حضور کی دی یا اللہ ہم نے آج کے بعد باحت تیرے گھر کے چندے کے لیے نہیں نکلا ادھر بیج اب اللہ نے جو ہمارے پاس بیجی ہیں وہ دم کرانے کی شکل میں اس صورت میں تو ہم اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتے ہیں اللہ شفاہ دیتا ہے جب وہ شفاہ یاب ہوتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے ہم کیا خدمت کرے تو ہم کہتے ہیں ہماری خدمت نہیں ہے اللہ کے گھر کی خدمت ایک بچی آئی اسے گرزے میں بڑی درد تھی بڑی تکلیف تھی اس میں پتھرییں تھی تو قرآن مجید کے سورہ حشر کی آیت ہے لَوْ أَنزَ اللَّهَ آزَا قُرْآنَ أَلَا جَبَا لِلَّا رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيَا مِن خَشَّتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُهَا لِلْنَاسِ اللہ فرماتا ہے جب ہم قرآن اگر ہم قرآن پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ آیت پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں تو جو گرزے مصانے میں پتھری ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اچھا اب وہ بچی کو اللہ نے شفاہ دی تو وہ کہتی ہے کیا آپ کی صدمت کریں کیا حدیعہ آپ کا میں نے کہا حدیعہ کوئی نہیں ہے آپ ایسا کریں اگر صاحب حسیت ہیں تو یہ دیکھیں ہماری مسجد میں صفے ہیں جبکہ سارے مسجدوں میں کلین بچے ہوئے ہیں کیا بات ہے اگر آپ حیثائی میں سیدہ ہماری مسجد میں کلین جو ہے نا وہ ڈلوا دے کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے پھر وہ کلین ڈلوا دیا تھا بلکہ یہ جو اندر کلین پڑا ہوئے اس کے پیچھے یہ بھی کہانی ہے اس بچی نے پہلے تخیر کی دبائی واپس چلی گی پھر وہاں تکلیف دوبارہ ہوئی پھر اس نے وہاں سے فون کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ دبائی فیملی رہتی ہے پھر دبائی سے واپس آئی پھر اپنی نگرانے میں اسے کلین ڈلوایا مسجد میں تو پھر واپس گئی یہ اللہ نے پھر اپنے گھر میں کلین اسرم بچوا دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیزے فریزر پڑا ہوا ہے تو سیالکوٹ شہد مللہ اسلام آباس اس کا جو اپریشن تھا دماغ اب وہ بچ گئے تو وہ کہتا ہے میری پیسے بچ گئے ہیں تو میں ادھر محسوس کرتا ہوں کہ تھنڈے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کولر لگوا دوں یا فریزر لے دوں تو وہ اسی خود ہی کہتا ہے آپ ایسا کریں فریزر لے دیتا ہوں اب اس میں تھنڈا پانی بھی اور بھی کوئی سماع رکھ سکتے ہیں جو کولر لگائیں گے اس کا بل بڑھائے گا وہ بڑے بائی جناللہ غریق کے رحمت کرے خان صاحب ساتھ کے ڈرمبہ علیہ چونگ سے نیا خریدہ ڈی فریزر وہ ادھر رکھ دیتا ہے آج بھی ادھر مسجد میں پڑا ہوا ہے یہ مسجد ایک اور نام سے مشہور ہے تھنڈے پانی والی شاید جی جی وہ اسی وجہ سے ہے پھر وہ کیا تھا کہ تھنڈے پانی کے ہم بوتلے خالی مہرجہ آل جاتے ہیں جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں وہ ادھر لے آتی ہے وہ توڑے بر بر کے لے آتے ہیں پھر ساری رات ہم پانی وہ بوتلیں دو اکس میں پانی بڑھتے اور فریزر کو ایک سو بیس تیس بوتلیں گیٹ سو بوتل تک ہم بڑھ دیتے تھے گرمی کی شدت تھی گاڑیے والے آتے تھے بار چندہ ڈالنے کے لیے تو ایک اے دو کو ہم نے پانی کی بوتل دی ہے پھر وہ اس نے ایسی وہ سب کو پتا چلا کہ جب بھی گاڑی آتی تھی وہ ہارن دیتی تھی کنڈیکٹر اتر کے خالی بوتل لے کے مسجد کی طرف آتا تھا جو ادھر بچے پڑھتے تھے وہ پانی کی بوتل بری ہوئی فریزر سے نکال کے اس کی طرف جاتے تھے ماشاءاللہ کیا بات وہ خالی بوتل دے کے بری لے جاتے تھے پھر ہم نے فریزر کو گیٹ کے ساتھ رکھ دیا مازوہ بچے پڑھتے ہوتے تھے اس کا حرج ہوتا تھا پڑھائی کا پھر وہ ایسے تھے کہ وہ گاڑی دوڑا دوڑا آتا تھا تو باہر بوتل ایسے پھینکے خالی اندر سے بری ہوئی لے جاتا تھا سارا دن یہ پانی چلتا رہتا ہے پھر وہ نام پڑ گیا وہ تھنڈے پانی جالی مسجد بلکل بلکل یعنی یہ ڈرائیور جو عزرات ہیں ان کے علاوہ لوگ تو جانتے ہیں لیکن ڈرائیور عزرات جانا وہ زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں وہ گاڑی ادھر کھڑی کرتے ہیں تھنڈے پانی والی جو مسجد مسافروں کو بھی پانی پلاتے تھے جو راستے میں پانی کے لیے گاڑی کھڑی کروانے کے لیے کہتا تھا نا وہ کہتا بھی آگے مسجد میں جاتے ہیں وہ تھنڈے پانی کی بوتل ملتی بعض دفعہ دو چار بوتلیں وہ مسافروں کو بھی دی دی دیتے تھے تو یہ اس طرح کی سلسلہ جو ہے نا یہ مشہور ہوگا بعض دفعہ لوگ گوئیتے تھے یا گاڑیوں والے دوڑے دوڑے اندر آتے ہیں یہ کوئی ٹوپن لیتے ہیں یہ چنگی ہے پرچی لیتے ہیں یہ کیا ہے میں نے دی وہ تھنڈے پانی کی بوتل لیتے ہیں ماشاءاللہ تو اس طرح پھر وہ نام پڑ گیا تھنڈے پانی کے لیے ناظرین قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے جیسے پھر صاحب بتا رہے تھے پھر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو جنات کا معاملہ ہوتا ہے عصیب ہوتا ہے لوگوں کو اس حوالہ سے بھی آپ کرتے ہیں جی ہاں جی بعض بچے ڈر جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں چونکہ نظر تو آتی نہیں ہے جی جی تو وہ پھر وہ تنگ کرتی ہیں بلکل وہ چمٹ جاتی ہیں پکڑ لیتی ہیں تو پھر وہ اس کا بھی اللہ کی کلام سے جب علاج کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ چیز ہوتی ہے تو حاضر ہو جاتی ہے بولتی ہے تو پھر وہ واپس اسے بھی دیتے ہیں نکال کے ٹھیک ہو گئے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتے ہیں اس کی برکت سے جو ہے نا وہ چالیس دن کا عمل کیا ہوا ہے چلہ کیا ہوا ہے نا وہ یہ جو برکت نیسر احمد اللہ علیہ صاحب ماشاء اللہ وہ ہی چل رہا ہے وہ ہی کنٹینیو ادھر آکے ہم نے مسجد میں جو چلہ گا بنائی تھی نا اس میں ہی وہ ہی اس کے یہ کنٹینیو کیا تھا اسے یہ دوبارہ شروع کیا ماشاء اللہ اور مکارسہ میں آپ کے پرورم کے حوالے سے اس وقت حاصل سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو موت اللہ پر اٹل فیصل ہے بلکل برحق ہے ہم نے بھی چلے جانے ہیں جی جی تو میں جو میں نے اعلان کیا اپنی میپل میں مجھے ایک سال قبل ہارٹیک ہو آتا پھر میں نے میپل میں بیٹھ کے اپنا جو جان نشین تھا وہ بیٹے محمد ذریعب شروع کو مقرر کیا ماشاء اللہ اور اسے میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں اگر کل کو اللہ کی طرف چلا جاؤں انتقار ہو جائے تو پھر میرے جو انا قبر وہ ادھر مسجد کے پہلوں میں ہی مجھے دفن کرتے ہیں یعنی یہ وصیت آپ نے کی یہ وصیت کی ہے کہ مسجد کے پہلوں میں مجھے دفن کیا جائے تاکہ اللہ کے گھر کی ہی خدمت کی ہے نوکری بھی کی ہے تو مرنے کے بعد بھی مجھے لگے گھر میں ہی رو ماشاء اللہ جہاں نمازیوں کے جوتے ہوتے ہیں میں ان جوتوں میں مجھے دفن کر دیا جائے جو بھی ملنے مل آئے گا مجھے نہیں پائے گا تو چلو میرے لیے فاتحہ تو پڑھ کے جائے گا اب قبرتستان میں بتا نہیں کہ کوئی جائے کہ نہ جائے ادھر تو میرے ملنے والے جو عقیدت مند ہیں جو مرید ہیں وہ آئیں گے تو ادھر مجھے پڑھ کے اسالے سواب کرتے جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے پھر سب آہ لاسٹ میں آہ آپ کوئی میسی دینا چاہیں اور ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آہ ان کے لیے آپ دعا بھی فرمائیے گا آہ ہر لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل عطا فرمائے جی بکر سب میں کہنا چاہوں گا کہ جو چاہتا ہے کہ میں کامجاب ہوں جی جی کوئی بھی میدان ہو پڑھائی کا میدان ہو لڑائی کا میدان ہو کوئی بھی کاروباری میدان ہو وہ اپنے مہم باپ کا بہت عدب کرے اللہ مہم باپ کی خدمت کرے یہ سب مہم باپ کی دعوں کی وجہ سے ہم آج پنکھوں کے نیچے ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی جی یہ جم بیٹھے تھے تو خیمہ لگایا تھا تنبو جی سے آپ کہہ رہے ہیں جی جی تو آج ہم ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وجہ کیا ہے مہم باپ کی خدمت اور دوسری بات میں اپنے جو ہلکہ حباب ہے ان کو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلوائے جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم عالم دین بنائیں حافظ قرآن بنائیں اور پھر دیکھیں ہاں حافظ قرآن بنا کے ان کو پھر اسی لائن میں رکھیں بعض دیکھیں حافظ قرآن ہوتے ہیں کلین شیف ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ دیں لیکن جو حافظ قرآن عالم دینوں ان کے چہرے بھی ایسے ہی ہو ان کے چہروں سے ان کے اٹھنے بیٹھ رہے ہیں سے پتہ چلنا چاہئے کہ عالم دین ہے یہ حافظ قرآن ہے جب وہ دین کا علم حاصل کریں گے دنیا کا بھی دونوں چیزیں ان کے پاس ہونی چاہئے اور پھر وہ اسی طرح اللہ کے گھر کے جب نوکری ملے گی یہ بڑا عزاز ہے وقات صاحب دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ جب سے نظامی کیے ہوئے ہیں اور نوکری کی مسجد میں خطابت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل کر ہمیں کہ اللہ نے ہم گناہ گاروں کو نکموں کو اپنے گھر کا نوکر چھوڑی یہ نوکری بڑے عزاد کی بات ہے یہ وہ نوکری ہے یہ جو ہمارا مالک ہے اللہ تبارکو تعالی ایک فیکٹری کا مالک نہیں وہ پوری کائنات کا مالک ہے اب دیکھیں لیں کوئی فیکٹری میں اپنے مالک کا منظوریں نظر ہوتا ہے ان کے بڑے قربت حاصل کر لیتا تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے اور جس گھر کے ہم نوکر ہیں وہ گھر کا مالک پوری کائنات کا مالک ہے اللہ حکر اللہ فرماتا ہے ہم نے اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا تو جب وہ کوئی سلام خانے مصطف آپ دیکھیں گے اس کے حالات کیسے بدل جاتی ہیں جب وہ حضور کی سلام خانی کرتا ہے بے شک تو جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں تو اسی طرح پھر جب وہ سلام خانے سلام خانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فورا فانہ لگا ذکر ہے اے محبوب ہم نے تیرے لیے تو جو تیرہ ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھی بلند کر دیتا ہے اسے بھی حالات بدل دیتا ہے بے شک بے شک بے شک وہ نا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجادہ تھا سرکار کی بحپلے مجھے ہر غم سے رب نے بری کر دیا کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اللہ دلہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ